موسیقی آپ کا دیان کمپیوٹر سکرین پر یہی موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ میرے ساتھ وہاں ہات سیٹ تک پہنچیں یہ رہا آپ کا فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا پرشن ان پورانک چریتروں کو ان کے سگے یا سوتیلے بھائیوں کی سنکھیا کی انسار کم سے زیادہ کی طرف رکھیں یعنی جن کی سنکھیا کم ہے انہیں پہلے رکھیں Alright, starting from the least arrange these mythological figures according to the number of real or stepbrothers they had اور آپ کی options ہیں یہ A.Ram, B.Kush, C.Duryodhan یا D.Yudhishter سمیسواپت کی گھوشنہ ہو گئی ہے دیکھیں اس پرشن کا سیدتر کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے آتا ہے B.Kush اس کے بعد A.Ram پھر ہے D.Yudhishter اور انت میں ہے C.Duryodhan یہ سہی کرم ہے اور دیکھیں کنکن لوگوں نے اس کا سہی اتر دیا ان سبھی نے سہی جواب دیا اور سب سے تیز جواب دیا بہت سارے بہت سارے بڑے بزنس ہاؤس ایلیکٹریٹی کے فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ایک لاکھ گاؤں ہیں جہاں پہ الیکٹریٹی کے تار ابھی تک پہنچ نہیں پائیں اگر میں رائس کھر سے الیکٹریٹی پروڈیوز کر پاتا ہوں تو یہ ایک بہت بڑی سکسز ہوگی اور رائس کھر چونکہ بہت سستہ میں پایا جاتا ہے تو ایسے لوگ جو کی آج سکھ الیکٹریٹی کو دیکھ نہیں پائیں وہ بھی سستے میں الیکٹریٹی پا پائیں گے اس سمیہ اگر کون مینے کا کروڑپتی سے مجھے کوئی انعام لاشی ملتی ہے تو وہ میرے پروجیکٹ میں بہت ہی زیادہ ہلک ہلکے ہوگی بہت بہت بدھائیے آپ کو منیش اگر سریڈ آئیے ہمارا آپ کھلتے ہیں کون بنے گا تھوپتی اب آئیbenئے آئیب اور اب میرے سامنے پیٹھ گئے حوہ سے آئے ہوئے منیش شکروال اگرواں کریں کہ آپ یہاں سے بہت ساری دھنرا شید کر جائیں منیش اور اپنا پاور پلانٹ لگا سکیں دیش کی سیوہ کر سکیں یہ کیسے بجلی کیسے بنتی اس سے سر ایک پروسیز ہے جس کے اندرہ حس کو جلا کے اس کی انرڈی کو کنورٹ کرتے ہیں اور اس سے الیکٹرسیٹی بناتے ہیں تو وہ حس نکلتا کیسے ہے پیڈی سے جب آپ چاوال نکال لیتے ہیں تو جو چھلکا بستا ہے وہ حس ہوتا ہے کتنا دھن لگتا ہوگا اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے سر اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے کچھ جیادہ دھن کی آوست سکتا نہیں ہے اراؤن ٹوینٹی لیکس اس کی مینیموم ریکوارمنٹ ہے ٹوینٹی لیکس میں کتنے میگا وارٹ بجلی بنتی ہوگی اراؤن ٹوینٹی ٹوینٹی میگا وارٹ کا چھوٹا پلانٹ اس سے لگ سکتا ہے تو ایک پورا گاؤں جو ہے اس میں بجلی جا سکتے ہیں جی ہاں ایک ہی گاؤں نہیں سر اراؤن پچاس ساٹھ گاؤں کو بجلی مل سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور آپ بہت اچھا نیک کام کر رہے ہیں شب کام نہ ہے ہماری آپ کی دھنے والد سکتے ہیں ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں دیویوں سجنوں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے دھنے والد ہمیں سنا کی جواب امتحان دینے گئے تھے تو گلتی سے شوٹ پینٹ پہنڈ کے چلے گئے تھے صبح اٹھنے میں تھوڑی دیری ہو گئی تو میں فٹا فٹ اٹھ کے اسی حساب میں میں چلا گیا اسی حساب کا مطلب کیا ہوتا آپ کا نائٹ ڈریس نائٹ ڈریس میں پہنڈ کے چلے گیا گانیمت ہے آج آپ سہی ڈریس پہنڈ کر کے آئے ہوئے ہم نے سنا کی جواب امتحان دینے گئے تھے تو گلتی سے شوٹ پینٹ پہنڈ کے چلے گئے تھے کالیج یا کالیج اگزام تھا ریگولر اگزام تھا صبح اٹھنے میں تھوڑی دیری ہو گئی تو میں فٹا فٹ اٹھ کے اسی حساب میں میں چلا گیا کالیج اگزام تھا اسی حساب کا مطلب کیا ہوتا آپ کا نائٹ ڈریس نائٹ ڈریس میں پہنڈ کے چلے گیا گانیمت ہے آج آپ سہی ڈریس پہنڈ کر کے آئے ہوئے ہیں سیر آپ کا بلاوا آتا تو آج بھی نائٹ ڈریس میں آیا تھا منیس بہت جلدی ہا آپ کو گیم کے رول سمجھا دے ایک سے بارہ پرشن آپ کے سامنے آئیں گے دوسرے اور ساتھ میں پرشن پہ پڑھا جس میں ملے گا دس ہزار تین لاکھ بیس ہزار تین لائف لائنز آڈینس پور فون افرین آستی ایکسپرٹ ہمارے ایکسپرٹ روشن صاحب یہاں موجود ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ زیادہ زیادہ دھنرائشیاں سے جیت کر جائیں چلیے ہمارا آپ شروع کرتے ہیں کون بنے گا کروڑ پرشن پردی لیٹس پلی پانس ہزار روپے ہیں پہلا پرشن پانیش آپ کے سکرین پر یہ رہا تیس سیکنڈ ملیں گے آپ کو اس کے لیے دوہزار آٹھ میں ایک اراکی پترکار نے امریکی راشتر پتی جارج ڈبلیو بوش پر کیا پھیکا تھا آپ کیا آپشنز ہیں یہ تماتھو سٹون شو ایک ٹماٹر پتھر جوتا یا انڈا پھیکا تھا سر روپسن سی شو 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 رہا ہے لکھ کر دیں پلیز لکھ سی شو پانس ہزار جیت گئے آپ بلڈا چودہ دسمبر کی بات ہے دوہزار آٹھ میں ایک اراکی پترکار الزیدی نے بغداد میں ہوئے ایک پریس کانفرنس میں یہ جوتا پھیکا تھا جارج ڈبلیو بوش بال بال بچ گئے اگلا پرشن آ رہا ہے دس ہزار روپے ملیں گے اس کے لیے آپ کو دوسرا پرشن ہے کھیل کا پہلا پڑھاؤ دس ہزار روپے اگلا پرشن گیرا فلم عشقیہ کے ایک گانے میں کس احتحاسک چرطر کا نام آتا ہے اور یہ رہے آپ کے آپشنز ایل تتمیش ال بیرونی ال مسود ابن بطوطہ ایل تتمیش ال بیرونی ال مسود ابن بطوطہ تیرا سکھنڈ رہ گا دس سکھنڈ سر اپسن دی ابن بطوطہ فانل آنسر yes sir okay computer please lock دی ابن بطوطہ is the right answer رسولار جی گیا عشقیہ دیکھے تھی آپ نے فلم جی دیکھے تھی سندر گانہ تھا ابن بطوطہ سر اس کو ریکال کر رہا تھا کونسا گانہ ہے ہاں کوشش کر رہا تھا کہ کنفرم ہو جاؤ ایک بالکل صحیح بغل میں جوتا تھا پہنے تو کرتا تھا چر چر ایسا گانہ تھا سر ایک چیز بولنا شاہوں گا سر کھالکٹا سے بومبے آنے کی میری جو خوائز تھی اس گیم سے جیادہ گیم تو ایک بھانا تھا آپ سے ہاتھ اور گلے لگانا تھا آپ کو تو اگر آپ ایک بار گلے لگا لے بالکل ایک بار نہیں دو بار لگائی ایک بار لگانا پھل نہیں ہوتا بلکل صحیح اتر آپ کا دس ہزار روپے جیت گیا سمائے سمابت ہو گیا منیش کوئی بار نہیں ساں آگے چل کر کل پھر آپ سے کھلا جائے گا تو یہاں پر منیش ہم اپنے جو ایکسپرٹ ہے وشیشک روشن جی ان سے بدا لیں گے اور ان کو دھنیواد دیں گے روشن تینکی سو مچ پر بینگ ویڈاس تینکی سو مچ پر بینگ ویڈاس اور بہت بہت دھنیواد پلیجر بینگ گیا بگی تو دیوی اور سمجنوں آج کا سمائے یہیں سمابت ہوتا ہے میں ایک بار آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ میں جو بھی ویچار جو بات یہاں کی بی سی میں بولتا ہوں وہ آپ کی لکھے یا آپ کی سجھاؤ پر آدھارت بھی ہو سکتا ہے آپ یدی چاہیں تو ہمیں کی بی سی ڈاٹ انڈیا ٹائمز ڈاٹ کام پر اپنے ویچار لکھ کر بھیج دیں اور یدی وہ ہمیں پسند آئے تو ہم اسے آپ کی نام سے ساری دنیا کے سامنے پہ دیں گے جیسے کی ادھارن کے روپ میں ایک کومنٹ آیا ہے نیپین سی روڈ ممبئی سے مدھو مشراجی کا یہ لکھتے ہیں کہ کی بی سی میرا پسندیدہ شو ہے آپ سے ملنا صحیح اتر دینا اور کروڑوں روپے جیتنا لائف میں اور کیا چاہیے صحیح بات ہے تو کر پھل ملوں گا آپ سے رات نو بجے سوالوں کے ساتھ جوابوں کے انتظار میں تب تک کے لیے آپ کا دن منگل میں اور جیون سکھ میں ہو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت دھنیمار گوڈ نائٹ گوڈ بائی گوڈ بیشتر 住 Int returns ساتھ رہے ڈیمار سوال کے ساتھ رہے سواگت ڈیمار سوال کے ساتھ گا مرے دوستو اور پرانے ساتھیوں Stacy سوال کے ساتھ گھر اور شروع ہو رہا ہے نیا راغ نیا دھنگ اور نیا سنگ کون بنے گا کروڑ پتی اس لئے ہفتے میں نے جیون کے 68 ورش پورے کیے اور میں اپنے آپ کو بھاگشالی مانتا ہوں کہ میں اس پیڑھی میں پیدا ہوا جسے زندگی کے دو الگ الگ پہلو دیکھنے کو ملے میں نے وہ ریڈیو دیکھا ہے جو دس منٹ گرم ہونے کے بعد چلتا تھا تو آج چھوٹے سے پین میں ایف ایم ریڈیو کا زمانہ بھی دیکھ لیا ہے وہ سمائے بھی دیکھا ہے جب ٹی وی سگنل کے لیے چالیس فٹ اونچا انٹینر لگانا پڑتا تھا تو ادھر فون میں لائیو ٹی وی کا دور بھی دیکھ لیا ہے کلم کو سیاہی میں ڈیبو کر لکھنے کا زمانہ دیکھا ہے تو آواز سن کر ٹائپ کرنے والا سسٹم بھی دیکھ لیا ہے چٹھیوں کا لمبا انتظار دیکھا ہے تو ایس ایم ایس کی سپیڈ بھی دیکھ لیا ہے بیل گاڑی بھی دیکھی ہے اور سوپر سونک جیٹ بھی سکول سے انام میں ملا ایک چھوٹا سا پینسل باکس دیکھا ہے تو آج صرف تیرہ سوالوں کے بدلے پانچ کروڑ روپے کا انام بھی دیکھ رہا ہوں زندگی تراصل سب کچھ دکھاتی ہے اور زندگی ہی سب کچھ سکھاتی بھی ہے زندگی یہ ایک کلاس روم ہے اور سمجھ ایک ٹیچر ہر دن ہمیں ایک نئی سیکھ دیتا ہے ہر پل ایک نئی راہ دکھاتا ہے ضرورت ہے تو اسے سمجھنے کی اور سمجھ کے اسے اپنے جیون میں اتارنے کی آج زندگی میرے سامنے بیٹھے ہاوڑا سے آئے منیش اگروال کو ان کے صرف چوبیس میں سال پانچ کروڑ روپے کی منزل دکھا رہی ہے دیکھنا ہے کہ یہ اس منزل کی اور آج کتنے قدم اٹھاتے ہیں منیش بہت بہت سواگتہ آپ کے ایک بار پھر کل رات کو جب ہم آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے منیش تو آپ نے دو پرشنوں کا سہی اتر دے دیا تھا دس ہزار کھیل کا پہلا پڑاو آپ نے پار کر لیا تھا ابھی آپ کو جانا ہے بارویں پرشن تک جو آپ کو دے گا ایک کروڑ روپے آپ کی تینوں لائف لائنز جیویت ہیں فون او فرینڈ، آڈینس پول اور ایکسپرٹ ایڈوائس اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب آپ ساتھویں پرشن پار کریں گے اس کے بعد ایک اور لائف لائن ملے گی آپ کو جس کا نام ہے ڈبل ڈپ وہ ڈبل ڈپ کے بارے میں ہم اس سمیں چرچہ کریں گے جب وہ حاضر ہوگی اتنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے سپیشل ایکسپرٹ ہیں اس اپیسوڈ کے وہ ہیں شریعیاز میمن جی سپورٹس ایڈیٹر ہیں اور کئی سالوں تک تیس ایک سال تک انہوں نے سپورٹس کی فیلڈ میں ایڈکن کی ہے اور بہت نامی ہستی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا سواگت کریں سب کو ہی ایاز میمن ایاز بہت بہت دھنیواد آپ کا آپ ہمارے ساتھ یہاں شامل ہوئے ہیں منیش کو جب کبھی بھی یہ پھنس جائیں گے اور جب یہ لائف لائن استعمال کریں گے تو آپ کو انہیں مدد کرنی پڑے گی منیش کا جو میں نے تھوڑا سا بیکگراؤنڈ سمجھا ہے مجھے بہت ہی ایم ویلی امپریسڈ کہ ایک بڑے ہی ہونہار ینگسر ہے تینکیو سو مچ ایاز آپ ہمارے ساتھ بس یہی بنے رہیے گا جیسے یہ افسر آئے گا ہم آپ سے پھر باتشیت کریں گے تینکیو سو مچ ایاز تینکیو تو منیش ہمارے آپ گیم چلو کر رہے ہیں یا سب جلو اتسک ہے کی نہیں آپ بہت اتسک ہے سب چلیے تو ہمارے آپ شبارم کرتے ہیں اس عدبد کھیل کا جس کا نام ہے کون بنے گا کرول پرتی لٹس پلے دو پرشنوں کے سری اتر دے چکے ہیں دس ہزار روپے آپ جیت رہے ہیں منیش یہ ہے کھیل کا پہلا پڑاؤ تو اب سمیں بڑھ جائے گا آپ کے لئے گڑیال بابو تیس کے بجائے پینتالیس سیکنڈ پر چلیں گے اب اگلا پرشن ہے بیس ہزار روپے کے لئے تیسرا پرشن اس کے لئے ملیں گے آپ کو پینتالیس سیکنڈ ریڈی تیسرا پرشن بیس ہزار روپے ہے آپ کی سکرین پر یہ رہا ان میں سے کس کھلاری کا سسرال بھارت میں ہے پینتالیس سیکنڈ میں آپ کو جواب دینا ہے تینوں لائف لائن جیویت یہ رہا ہے آپ کے آپ کے اپشن شویب اکثر شویب ملک واسیم اکرم یا محمد امیر سر اپشن بی شویب ملک چھو رہا ہے یا سر اگنم کنفیدن سر فلال میں اپنے تنس سٹار سانیہ مجھے کنچے ساری گئے مجھے کنچے سارے سورب کنچے سارے بھی شویب ملک آپ کے خود معمد آمیر کے پیچھ میں آپ تھوڑا کنفیزن لگ رہا لیکن آئی بھاس شویب ملک بلکل صحیح امریڈ انڈین ٹینس ٹا سانگی مرزا ابھی حال ہی میں ابھی حال ہی میں بیس ہزار روپے آپ کی جیب میں آگئے ہیں آپ یہاں پر اپنے ساتھ اپنے پوجی پتا جی کے ساتھ آئے ہیں پنام کرتا ہوں آپ کو ایک بار اپنا نام بتائیے میرا نام شام سندر اکروال شام سندر جی کیا کرتے ہیں آج کل آپ میرا ٹریڈنگ بزنس ہے ان کو سہائق بنیں گے کی نہیں آپ جب یہ پار پلان لگائیں گے جرور 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 یہی ہے اس کا ایمبیشن ہے منیش جو ہے یہ چاول کا حسک جو ہوتا ہے اس سے یہ انرجی اتپن کرنا چاہ رہے ہیں جس سے کہ کاؤں کاؤں میں بجلی جو ہے لو کاؤس پہ سب کو پہنچ سکے سر ایکچولی جو کانسپ تھا وہ ہمارا ٹریڈنگ ہے رائس کا ہی ٹریڈنگ ہے چاول کے ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں اچھا اچھا یہ تو انٹیگریٹیڈ بزنس ہو گیا سر ایک مستقی ناول بھی بیچ رہے ہیں پر اس کے اندر جو ہسک نلا اس سے بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں آپ بہت اچھی بات ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ منیش چوتھا پرشن آئے گا یہ دے گا چالیس سزار روپے تینوں لائف لائن جیویت پہنٹالیس سیکنڈ ملیں گے چوتھا پرشن آپ کی سکرین پر یہ رہا یہ کس راجنیتا کی آواز ہے اب یہ ایک آوڈیو کلپ بجے گا اور آپ کو بتانا ہوگا یہ کس راجنیتا کی آواز ہے کمپیونہ جی آوڈیو کلپ بجائیے میں ہندوستان کی گریبی نہیں دکھاتا ہوں میں ہندوستان کی شکتی دکھاتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اگر اس دیش کو آگے لے جانا ہے بدلنا ہے تو دو چیزیں اس کو بزنے گے ایک گریبوں کی شکتی اور دو یوگان کی شکتی 45 سیکنڈ ملیں گے آپ کو منیش یہ رہے آپ کے آپشنز ا ای سچین پائلٹ بی عمر عبداللہ سی راہول گاندھی یا ڈی ملند دیورا اچھر آپشن سی راہول گاندھی راہول گاندھی یا ڈی ملکل کبھی راہول گاندھی چالی سی راہول گاندھی چالی سیزار چیت گیا واپس لئے حال ہی میں شاید انہوں نے ایک پبلک میٹنگ میں یہ بھاشن دیا تھا سر ایکچولی میں ویویک ویار حوڑا میں رہتا ہوں اور پچھلے ہفتے ہی راہول گاندھی جی ہمارے گھر کے نیچے اسی یوہ منج کے لیے آیا تھے میٹنگ کرنے کے لیے اور ٹھیک ہمارے بیلڈنگ کے نیچے ہی ہال ہے اس میں اپنے نئے میٹنگ کے تھی یہ آپ نے کمپیوٹر جی کو تو نہیں بتا دیا تھا پہلے سے کہ سر بتا دیا ہوتا تو وہ یہ سوال پوچھتے نہیں آپ کہاں بتایا آپ رہتے ہیں سر ویویک ویہار حوڑا میں میں بھی چھ سات سال وہاں پر میں نے گزارے ہیں لیکن ویویک ویہار کا نام نہیں سنا کچھ ہی پانچ دس سالوں میں ہی نیا ڈبلپ ہو رہا ہے آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہس کیوں رہے ہیں اس کے اوپر نہیں سر آپ پوچھ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے آپ کو سر ابھی فری فیل کر رہا ہوں جی جی اچھا یعنی شادی کے بعد فریڈم جگڑ جائیں گی کئیسے معلوم آپ کو سر سنتا ہوں سب سے دو بڑے بھائی ہیں جن کے شادی ہو چکی ہے وہ کمپلین کرتے ہیں آپ کو سر کمپلین نہیں کرتے ہیں ہاں ان کا جیون آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنا سنگھرش کرنا پڑتا ہے سر سنگھرش تو کرنا ہی پڑتا ہے کیوں بھائی کتنے لوگ یہاں پر ہیں بیوہت ایسا لگتا ہے آپ کو کہ سنگھرش ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے سب جلدی سے شادی کر لیجئے جتنے بھی شادی شدہ ہیں سب کو گھر جانا ہے سر ہاں یہ تو ہے گھر جانا کوئی غلط بات ہے نہیں سر گھر جانا ہے گھر میں ابھی غلط جواب دیں گے سنگھرش چالوں ہوگا چلیے دیکھتے ہیں آپ اگلا جو آپ جو ہے وہ سہی دے پاتے ہیں یا نہیں یہ ہے اسی ہزار روپے کے لیے منیش پانچوا پرشن آپ کے سکرین پر یہ رہا ایچ ون این ون ایچ ون این ٹو ایچ تھری این ون سب کس کے پرکار ہیں بیتالیس سیکنڈ آپ کے آپشنز ہیں یہ ای ویزا فارمز بی وائرس سٹرینز سی ویسٹ سائزز یا دی ویڈیو گیمز سر آپشن بی وائرس سٹرینز شو یا سر کیا کیے جائے سر لککر لیے کمپیوٹر جی بی وائرس سٹرینز پر تالا لگائیے باتائیے صحیح ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح ترین ہے آپ کا اسی ہزار روپے آپ کی جہب میں there are sub types of influenza A virus influenza A virus swine flu is the common name for infection by any of these viruses swine flu پچھلے سال اور دھیری دھیرے ہمارے فار اسٹن کنٹری سے شروع ہوتا ہی ہوئے کافی وشو بھر میں پھیلا تھا سوال پوچھنے سے پہلے میں کچھ بولنا چاہوں گا ہاں بھولیے چھوٹ ہے آپ کو جو چاہیں بول سکتے ہیں سوال فورم ہے یہاں پر میں آنے سے پہلے یہاں آوڈیشنز میں جب میں کولکتا آوڈیشنز میں گیا تھا اس کے بعد جب میرا فائنل کال آیا ہے کہ بومبے میں آسکتا ہوں پھر میں نے جو ہماری لائف لائن ہے اس کے لیے میں پوچھ رہا تھا کہ میں کس کس کو کال کر سکتا ہوں کون کون آویلیبل ہے تو میں نے ایک سروے کیا اس میں میں نے جن سے بھی پوچھا جتنی بھی مہیلائیں تھیں وہ خاص کر بولتی ہیں کہ مجھے ضرور کال کرنا میں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کن سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے جھوٹ نہ بولے اور وہ سنگ میں انہوں نے یہ بولا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے انسر تو مجھے نہیں آتا ہے پر تیس سیکنڈ تم اپنے تیس سیکنڈ میرے کو عمید جی کو دے دینا اب ان سے میں بات کر لیں گے تم اپنے تیس سیکنڈ ڈہنے دینا جواب تو ہمیں آئے نہ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو پرسنیلیٹی آپ جو اتنے شامنگ ہیں سب کے لیے یہ ہیں سر اس کے ہمیں بھی کچھ ٹپس دیں گے ارے ابھی آپ نے کہا آپ شادی وادی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں سر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں میں نے بولا میں نے بولا کہ بیچلر ہوں ابھی ابھی فری ہوں اچھا ایک کام کیجئے گا بھائی صاحب اس کے بعد میں آپ کو اپنے گھر کا پتہ دیتا ہوں آپ وہاں آئیے اتمنان سے ہم لوگ ایک آنٹ میں بیٹھیں گے آپ اسی بات چیت ہوگی شادی کے گھن کیا ہوتے ہیں اب گھن کیا ہوتے ہیں یہ سب میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ گھر جا کر کے بابو جی سے بات چیت کر کے پھر آپ نرنے کیجئے گا کہ آپ خوشادی کرنی ہے یا نہیں اور اہی تیس سیکنڈ کی بات ہوں گا اور منش چھڑا پرشن آرہا آپ کے سامنے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے لیے یہ رہا آپ کے سکرین پر دیان رہے پہتہالیس سیکنڈ کیبل ملیں گے آپ کو اس میں سے کونسی جوڑی راجزبا کے صدس سے رہ چکی ہے آپشنز ہیں یہ راجش خنڈا ڈمپل کپاڈیا جاوید اختر شبانہ آزمی ہیمہ مالنی دھرمیندر یا سنیل این نرگستات کونسی جوڑی راجزبا کے صدس رہ چکی ہے سر آپشن بی اور سی لگ رہا ہے جاوید اختر سبانہ آشنی ہیمہ مالنی اور دھرمین راجزبا راجزبا سر لائکٹنگیز کرنا جاتا ہوں 20 سیکنڈ گھڑی روک دیجے میں ساری آرڈینس سے بولنا چاہتا ہوں انسر آپ کو پتا ہے تو پلیس ووٹ کریے اور اگر نہیں پتا ہے اور کنفیوزن میں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے میرے لئے بہت حلفل ہوگا آپ نے کہا تھا کہ صحیح معلوم ہو تو بولیے گا نہ معلوم ہو تو چھوڑ دیجئے گا اب بطائیے کیا کیجئے گا آپ جنتہ کو کیا سمجھتے ہیں جیتا بھی سکتی ہے اور ہرا بھی سکتی ہے جب ان سے پریچے کروایا تھا کل آپ لوگوں سے دنے نے کہا تھا میری اچھا ہے کہ وہ میرے گھر کے بغل میں اپنا بغلا بنایا میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں آپ جمین وین رہ نہیں جتنے بڑے بڑے بلڈر لوگ تھے وہ سب نے خرید خرات کے کہ اونچی اونچی عمارت نے بنا دی ہے وہاں آپ سے بھی بل لیا یہی بڑی بات ہے سب وہ بڑی بات ہے جس سے کھوڑی بات ہے ہمارے گھر میں لگ بہت بایس ایڈوکیٹس ہیں آپ کے گھر کے اندر بایس ایڈوکیٹس اپ کے گھر کے اندر بایس ایڈوکیٹس ملوکم باکٹی کون بنے گا خروفتی میں کھل رہا ہوں منیش اگر وال کے ساتھ کونسی لائف لینج اسٹمال کریں گے فون افرینڈ میں جانتا تھا کہ آپ یہ کو سنا ہے اسی لئے آپ نے اپنے گرل فرینڈز والا کس سامجھے سنا ہے سر لیکن اس کا آنسر تو انہیں کے پاس ہوگا نہیں سر میل مطلب انگل ان کو کرنا ہے اچھا کمبیل جی بتائیے یہ منیش کن کن لوگوں سے فون افرینڈ کر سکتے ہیں یہ تین سجن ہیں گورب اگر وال کھلکتہ میں ہیں اندرجیت ساہا اور پونجیت موڈی ان میں سے کیا لگتا ہے کوئی ان میں سے راجنیت میں انٹریسٹیڈ ہے سر موڈی انکل ہیں ان کو یہ کیا کرتے ہیں موڈی انکل ان کا بھی ٹریڈنگ کا بزنس ہے یہ لوہا کا کام کرتے ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے لگتا ہے آپ کو کہ ان کے پاس صحیح اتر ہوگا سر ہو سکتے ہیں ٹریڈنگ کی دیکھتے ہیں کمیور جی پونجیت موڈی کو فون لگایے پونجیت جی ہم امید کرتے ہیں سائی اتر دیں گے اور مدد کریں گے منیشکی ہلو ہلو پونجیت موڈی جی ہاں جی نماشکار میں امیتاب بچن بول رہا ہوں کون بنے گا کرولپتی سے پچن صاحب جی ارے 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 آپ کی اتنا صحبہ کی ہے میرا آپ کی آواز سنننے کو ملی اور میرا صحبہ کیا آپ سے بات کر رہا ہوں میں ہاں میرے سام آپ سر ہم ہندوستان کے گھورو ہیں سر ارے آپ کی آواز سننے کو ایسے ملی جیسے رات میں سوریہ کا اچانک درسن ہو جائے بہت بہت دھنیواد آپ کا پونجیت جی آپ کی مدد چاہتا ہوں میں بلکہ مدد چاہتے ہیں مانیش اگروال جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہوت سیٹ پہ اگر آپ نے ان کی ساہتا کی تو یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار جی جائیں گے اچھا ایک پرشن بھی وہ پڑھیں گے اور آپ کو اس کا صحیح اتتر بتانا ہے تیس سیکنڈ بلیں گے آپ کو اس کے لیے ٹھیک ہے ریڈی ہیں آپ نا ریڈی ہوں مانیش آپ کا سمیہ شروع ہوتا ہے آپ میں کپل کے نام لے رہا ہوں یہ چار پیرز میں ہیں کون سے راجے سبا کے میمبر ہیں راجے سبا کے میمبر پیرز میں ہے پیر میں پہلا اپشن ہے راجے سکھنہ ڈیمپل کا پاڑیا دوسرا اپشن ہے جاوید اکتر سبانہ آزمی تیرہ سیکنڈ تیسرا اپشن ہے ہیما مالنی دھرمندر اور چوتھا ہے سنیل نرگیز دت آٹھ سیکنڈ سات جلدی بولی انکل چھے راجے سبا کے میمبر پانچ تین دو ایک سمیسمات منیش اپ کو تو ret جو ہے جو question ہے اسی کو پڑھنا چاہیے بجاہه اس کے آپ ایک باتونی صاحب runtime بنایں şu immediately آپ کو question پڑھ اپشن دے دینے چاہیے اپشن بی کہ سنگ اپشن بی حب تیم لائف لائن Đرائی لائف لائن ریک عิک هور لائف لائن ستا civilizations súper پا پلیز کونسی سر آز expert آز عظم منجی مناش آپ کی مدد مانگ رہے ہیں منیش کے سامنے ایک پرشن ہے ان میں سے کونسی جوڑی راج صبح کی صدر سے رہ چکی ہے اور آپ کی افشنز ہیں راجش خنniejsze کا پارڈیا بی جعود اختر شبانہ آزمی سی حیما مالنی دھرمیندر یا ڈی سنیل این نرگستıt کیا لگتا ہے آپ کو اے اور ڈی کو تو میں الیمینیٹ کر دوں گا اے اور ڈی کو الیمینیٹ کر دیں گے دکت کا معاملہ ہے بی اور سی میں جیسے منیش نے کہا لیکن میں حالانکہ سیاست یا راجنیدی میں اتنا دلچسپ بھی نہیں رکھتا ہوں لیکن میں منیش کے ساتھ جاؤں گا جاب الکتر اور شبانہ آزمی میں یہ سلاح دیتا ہوں رسک آپ کا ہے منیش آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ جواب دے کیول ایک سیکنڈ بچیں جیسے ہی میں آپ کو ہنماتی دوں کیونکہ اگر ٹائمر نے زیرو دکھا دیا تو آپ جواب نہیں دے پائے گے اور رولنگ سر لکھر دیجے بھی کو لکھ بھی جاوید اکتر شبانہ آزمی پلیز جاوید اکتر شبانہ آزمی ایاز میمن جی آپ اور منیش دونوں کے دونوں صحیح ہیں ملکل صحیح ایک لاکھ ساتھ ہزار جاوید اکتر ابھی ابھی راج سبا میں ان کو نومنیٹ کیا ہے شبانہ آزمی نائنٹین نائنٹی سیون سے دوہزار تین تک ہو رہی ہے ہیما جی راج سبا کی ممبر ہے دھرمیند لوگ سبا وہ چناؤ لڑے تھے راجستان میں بیکانیٹ سے سنیل دت صاحب اور نرگش جی راج سبا کی تھی ہیں سنیل دت صاحب لوگ سبا راجش خنہ لوگ سبا اور ڈمپل کمپاڈیا ابھی تک نہ لوگ سبا میں نہ راج سبا شبانہ آزمی جاوید اکتر سیوتر ایک لاکھ ساٹھ ہزار جیت گیا سر ایک چیز بولنا جاتا ہوں ہاں جی ایکچلی میرے ڈائڈ ہے جو فادر وہ بہت زیادہ پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہے انفارمیشن اور یہ رکھتے ہیں لیکن میں نے انہیں بولا کی میرا ایک ویک سبجیکٹ ہے پولیٹکس تو آپ کو میں فون کروں گا آپ فونر فرینڈ ہلپ لائن میں رہیے لیکن ان کی دلی تمنہ تھی کہ وہ آئیں اور آپ کو شاکشات دیکھیں اس لئے وہ میرے سنگ آئے اور وہ بولے کہ میں انہیں دیکھنا جاتا ہوں صحیح بول رہا ہے ایک دم صحیح بول رہا ہے کافی انترسٹڈ ہے ان کو سارا انسر معلوم ہے لیکن یہ بولے کہ میں ان کو دیکھنا جاتا ہوں بھلے یہاں پہ جیت ہو ہار ہو کچھ بھی ہو لیکن میں ان کو دیکھ لوں گا تو ٹھیک ہے اس کے بارے منیش سمائے آ گیا ہے کھیل کے دوسرے پڑھاؤ تک پہنچنے کا یہ ساتھوہ پرشنے دے گا آپ کو تین لاکھ بیس ہزار روپے اس کے بعد آپ کم سے کم یہاں سے تین لاکھ بیس ہزار روپے آگے پڑھائیں اور اس کے بعد گھڑیال بابو بھی ندارت ساتھوہ پرشن تین لاکھ بیس ہزار روپے آئے آپ کے سکرین کے اوپر منیش یہ رہا دو ہزار چودہ فیفا ایف آئی ایف ای ورلڈ کپ اور دو ہزار سولہ اولیمپک کھیل کس دیش میں آیوجت ہوں گے in which country will the 2014 فیفا ورلڈ کپ and the 2016 اولیمپک گیمز بھی 45 سیکنڈ ملیں گے آپ کو جیسے ہی آپشنز آپ کے سامنے آئیں گے یہ رہے آپ کے آپشنز ای آجنٹینہ بی میکسکو سی پورچگل یا ڈی برازیل سو میکسکو پورچگل تو نہیں لگ رہا ہے آجنٹینہ بھی نہیں ہوگا برازیل ہونا چاہیے کہاں ہوں گے 2014 میں لاسٹ فوٹبال ورلڈ کپ فوٹبال فیفا ورلڈ کپ I hope برازیل نہیں ہوگی انیس سیکنڈ رہے گا پندرہ سب برازیل میں ہونا چاہیے برازیل کا بلوک تاکی جائے پانل آنسر یا سر اوکی کمپیونر جی ڈی برازیل پہ تالہ لگائیے دوزار چودہ فیفا ورلڈ کپ اور دوہزار سولہ علمپک کھیل کس دیش میں آئیو جت ہوں گے انہوں نے کہا ڈی برازیل بلکل سی اتر ہے آپ کا تین لاکھ بیس ہزار روپے جیت ہے آپ ریو ڈی جنیریو ریو ڈی جنیریو میں یہ شہر ہے برازیل میں جہاں پر یہ آئیو جت ہوں گے تین لاکھ بیس ہزار روپے ویل پلیڈ منیش کارنبل بھی بہت مہشور ہے میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں چرچہ کرنے جا رہے تھے بیچلر ہیں آپ ایسی چیزوں میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں میں جانتا ہوں سب سے پہلے آپ کو چیک دوں گا منیش تین لاکھ بیس ہزار روپے بیس اپلاؤسو منیش تینکیو سمجھ آ گیا ہے کہ اب ہم پریجے دیں آپ کو جو چوتھی لائف لائن ہے جس کا نام ہے ڈبل ڈپ یہ ہے ڈبل ڈپ آپ کے سکرین کو پر آ گیا ہے ایک ہی پرشن کے آپ کو دو جواب ملیں گے یعنی آپ دے سکتے ہیں جو جواب ایک اگر غلط ہو گیا تو اسی پرشن کا ایک بار دوسرا ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں ہمارا جو چیکپوٹ ہم نے اس کھیل میں انٹرڈیوز کیا ہے نیا وہ ہے تیرہاں پرشن جو دے سکتا ہے آپ کو پانچ کروڑ روپے پانچ کروڑ روپے اور ہمیں موید کرتے ہیں کہ آپ ایک نہیں بلکی پانچ کروڑ یہاں سے جیت کے جائیں تیسری بات یہ کہ گھڑیال بابو غائب ہو جائیں گے سمجھ کی کوئی پابند نہیں جتنا سمجھ آپ چاہیں لگا سکتے ہیں کسی بھی پرشن کا اتر دینے میں تو چار لائف لائنز میں سے دو آپ کی چلی گئی ہیں فونو فرینڈ ایکسپرٹ ایڈوائس آپ کی چلی گئی ہیں ڈبل ڈپ آڈینس پول ابھی بھی جیوید آگے پڑھے ہیں سر یہ کشن ٹف ہونے والا ہے اس کے پہلے آگے کا پتہ نہیں ہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہاں جی سر اگر وہ پاو مووی کے اگر آپ اگر تھوڑی کر کے دکھائیں اور میل کو سکھانے کیا کر کے دکھائیں سر اس کی جو ہمیں تو معلوم نہیں یا آپ کس کی بات کر رہے ہیں سر آپ کے سن میں بھی کوشش کرنے کی کوشش کرنے نہیں نہیں پہلے آپ کھیل تو لیجی اس کے بعد کوشش چلتی رہی سر آگے کا کس کو پتہ ہے سر ٹف کوششن سانے والے ہیں آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے یہاں سے جب تک کہ آپ وہ دیکھیں نہ دروسہ رکھئے چھے لاک چالیس ہزار کا پرشن آپ کے سامنے آئے گا منیش all the best to you یہ رہا اگلا پرشن آپ کے سکرین پر ویشو کا سب سے بڑا یاتری ویمان کون سا ہے یہ رہا آپ کے آپشن a boeing 767 b the airbus a380 c illusion il 96 d boeing 787 20 لاکھ چاہیے تھا آپ کو اپنا بزنس سٹارٹ کر لگے 17 لاکھ ابھی آپ کو اور جوڑنا ہے سہی اتر دیں گے سہی اتر دیں گے سر مرکو لگ رہا ہے option b airbus a380 آپ کو لگ رہا ہے b airbus a380 لگ رہا ہے شو رہے ہیں کیا ہے سر option c نہیں ہے بالکل نہیں ہے اوکے اور a اور b a اور ڈ دونوں boeing سب سے مہنگی airbus ہوتی ہے میرے جتنے انفرمیشن اور نولیج کے ساب سے اوکے تو مجھے لگ رہا ہے کہ airbus a380 ہے شو رہے ہیں اس کے بارے ہیں شو رہے ہیں کیا کرنا چاہیں گے لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں کمپیوڈر جی بی airbus a380 پہ تالہ لگائیے آیاز محمد جی آپ کا کیا خیال ہے کیا صحیح اتر ہونا چاہیے بالکل مجھے تو یہ گوگلی سوال لگ رہا ہے لیکن میں نے آپشن سی چنائے اوکے بابا جی آپ کی مند میں کیا دھارنا ہے بی آپ کو بھی بی لگ رہا ہے ایاز محمد جی آپ صحیح نہیں ہیں منیش صحیح ہے correct answer 6,000 it can seat 500 to 800 persons depending on the configuration airbus a380 42% جنتا جو تھی وہ رائٹ تھی well done چھے لاکھ چالیس ہزار آپ جیت گئے منیش ایک اور چیک آپ کے نام میں لکھنا چاہ رہا ہوں oh great تعلیوں کے ساتھ ان کا ابینند ان کیا گیا یہ رہا آپ کا چھے لاکھ چالیس ہزار روپے کا چیک well played منیش ایک چیک بھی میں یہاں رکھ رہا ہوں دو لائی فائن آپ کی چلی گئی ہیں دو ابھی بھی باقی اگلا پرشن ہے نوہ پرشن یہ دے گا آپ کو بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کی بزنس ڈاٹ ہو جائے گی سر لکی کوشن لاشٹ امرلہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ آگے نہیں جا پائیں گے لیکن آپ نے بلکل صحیح اتر دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلا پرشن بھی آپ کیلئے ایک ایسا پرشن ہوگا جس کا آپ اتر دے پائیں گے نوہ پرشن بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا کس پروت کو پہلے پیک ففٹین کے نام سے جانا جاتا تھا اور آپ کے آپشنز ہیں یہ اے ماؤنٹ رشمو بی کنچن جنگا سی ماؤنٹ ایوریس یا دی کٹو یہ سب کے سب پہاڑوں کے نام ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ففٹین سر لائف لائن سکرنا چاہتا ہوں کون سی لائف لائن سکرنا چاہتا ہوں سر آدین سکرنا چاہتا ہوں آدین سکرنا چاہتا ہوں آدین سکرنا چاہتا ہوں میں ساری آدین سے بولنا چاہتا ہوں اگر آپ آنسر آپ کو پتا ہے تو پلیس ووٹ کرئے اور اگر نہیں پتا ہے اور کنفیوزن میں تو اس کو چھوڑ دیجئے میرے لئے بہت ہلفل ہوگا میں آپ سے ریکوست کر رہا ہوں میں نے کبھی سنا نہیں ہے پیک ففٹین اگر آپ میرے ہلپ کرتے ہیں تو اسی لئے تو آپ نے چنا ہے کہ وہ آپ کی مادر کرے اپنے ووٹی میٹرز اپنے ہاتھوں میں رکھئے پرشن آپ کے سامنے ہے کس پروت کو پہلے پیک ففٹین کے نام سے جانا جاتا تھا آپشنز ہیں اے ماؤنٹ رشمو بی کھنچن جنگا سی ماؤنٹ ایوریسٹ یا ڈی کے ٹو تیس سیکنڈ بلیں گے سمائے سٹارٹ ہوتا ہے اب ماؤنٹ رشمو بلیں گے اوہ! ویڈی کلوش بی کہہ رہے ہیں چونتیس پرتیشد لوگ تیس پرتیشد ملا ہے سی کو بیس ڈی کو اور اے کو ملا ہے سولہ پرتیشد یہ آرڈینس آپ نے کہا تھا کی صحیح معلوم ہو تو بولیے گا نہ معلوم ہو تو چھوڑ دیجئے گا اب بتائیے کیا کیجئے گا آپ جنتا کو کیا سمجھتے ہیں بہت ہوشیار ہیں جنتا جتا بھی سکتی ہے اور ہرا بھی سکتی ہے ایک لائف لائن ابھی بھی بچی ہے آپ کے پاس یادی آپ کو جنتا نے دوبیدہ میں ڈال دیا ہوئی جنتا بول رہا ہوں ہے کیونکہ آپ نے چاہا تھا کہ ان کی مدد ہو آپ کھلی ایک لائف لائن بچی ڈبل ڈپ منیش اور اگر آپ نے اس کا استعمال کیا تو آپ گیم چھوڑ کر جا نہیں پائیں گے ابھی آپ چھ لاک چالیس ہزار جیت رہے ہیں اور اگر آپ کھٹ کرتے ہیں ابھی تو آپ چھ لاک چالیس ہزار لے کر جائیں گے ڈبل ڈپ لینے کے بعد آپ کو کھلنا پڑے گا پورا اور وہاں غلط ہو گیا تو گر کے تین لاک پیس پی آ جائیں گے سر تین کا تو سنا ہے آپشن اے تو میں نے کبھی سن نہیں پایا اور اوڑش مور اور تینوں کے بارے میں تو ایوریسٹ کنچن جنگا ان کے بارے میں تو نولیج ہے پر پہلے ان کو پیک 15 آئیڈیا لگا سکتا ہوں کہ ایوریسٹ سب سے اوپر ہے تو کیا تو اس کو فرسٹ بولتے ہوں کہ ٹاپ موسٹ پیک یا پیک 15 جو کی چڑھائی کرتے ہیں تب پیک ون پیک ٹو اگر ویسے کریں تو ماؤنٹ ایوریسٹ جو کی ہائیسٹ ہے 8848 میٹرز ہو سکتی ہے کیا لگتا آپ پا لگتا ہے کمپیٹر جی سر بہت ٹف کوششن پوچھتے ہیں ایورا لاک پچاس ہزار بھی کمانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ٹف کوششن نہ ہو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ منیش؟ موسیقی سر دبل ڈیپ اوکے کپیر جی بانیش ڈبل ڈیپ آخری لائف لین کا استعمال کریں گے چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اس کے بااد آپ کے ساتھ آ کر کے اس پرتیوگیتا کو آگے بڑھاتے ہیں دیویو سچنو ایک چھوٹا سا بریک کہیں بھی جائیے گا مات بہت جلد ہم آپس آتے ہیں تنیواز مالک کی گاڑی ڈرائیور کا پسینہ چلتی ہے روڈ پر بن کر ہسینہ امیروں کی زندگی بسکٹ اور کیک پر ڈرائیور کی زندگی گاڑی کے بریک پر ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے آنکھوں کا رنگ بدلنا چاہتی ہیں جیسی ہیں ان کی آنکھیں بہت سندر ہیں امریش جی یہی میرا بھی کہنا ہے ان کو ایسے ہی رہنے دی چیے پرکرتی نے ایشور نے جو دیا ہے اس کو آپ سمال کے رکھئے سواگت 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 آپ سب کا ایک بار پھر کھون بنے گا کرو پتی پر دو افسر ملیں گے آپ کو اتر دینے کے لیے پہلا اتر کیا ہے آپ کا سا ماؤنٹ ایوریسٹ کمیوری جی پلیز لکسی ماؤنٹ ایوریسٹ کیا انوار لگایا تھا آپ نے سر مجھے لگا تھا کہ اگر چڑھائی کرتے ہیں تو فرس سیکنڈ ففت ایسے کردے ہیں اور پیگ 15 اگر بول رہے ہیں تو جو کی ہائی ایسٹ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ بارہ لاکھ پچاس ہزار جیت گئے ہیں یہ بالکل سہی اتر ہے آپ کو بارہ لاکھ پچاس ہزار بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کا چیک ایک اور چیک منیش آپ کے نام مجھے پتہ نہیں کہ جس انمان سے آپ نے یہ اتر دیا وہ صحیح ہے یا نہیں لیکن اتر تو صحیح ہے بارہ لاکھ پچاس ہزار کا چیک وار پلی ہاتھ ہزار آٹھ سو چالیس میٹر اونچہ ایٹین ففٹی سکس میسکنہ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ جس طرح سے آپ نے اس کو جوڑا کہ پیک ون ہوگا پیک ٹو ہوگا اس وجہ سے سوچا ہو یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جواب آپ کا بالکل صحیح ہے منیش نو پرشنوں کا صحیح اتر دے کر آپ بارہ لاکھ پچاس ہزار جیت گئے ہیں چاروں لائف لائن آپ کی چلی گئی ہیں آگے کھلنا چاہیں گے آپ یا نہیں آگے جانا چاہیں گے میرے سامنے منیش جی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بہت ہی اندھا طریقے سے انہوں نے بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے جیت لیے بہت ہی بڑیا اتر دیا انہوں نے اور اس کے لئے ہم آپ کو بدای دیتے ہیں منیش بہت ہی کٹھن پرشن تھا اور آپ کو شاید اس کی زیادہ جانکاری بھی نہیں تھی اب آ رہے ہیں ہم پچیس لاکھ پہ کوئی بھی لایف لائن نہیں بچی ہے آپ کی منیش بہت دھیان سے سوچ سمجھ کر کھیلیے گا جس طرح سے آپ ابھی تک کھیلتے آئے ہیں پچیس لاکھ اگر آپ نے جیت لیے تو آپ کا پار پلانٹ جو ہے وہ بن جائے گا پوری کوشش کیجئے گا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریڈی منیش دس سوان پرشن آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا دوہا ایشیاد میں لنگ پری کشن میں اسپل رہنے کے باد کس بھارتی کھلاڑی کا رجت پدک ان سے واپس لے لیا گیا تھا اور یہ رہا ہے آپ کے آپشنز اے سنتھی سوندراجن بی سنیتہ رانی سی ایچ ایم جوتی یا ٹی کئی ایم بینہ مول جنڈر ٹیسٹ دوہا ایشیاد کسی بھی سمیں آپ گیم چھوڑ کر جا سکتے ہیں بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کوئی بھی لائف لائن جیویت نہیں ہے سر کوئی بھی لائف لائن اب جیویت نہیں ہے سر کوئی وائل لائف لائن جی وائل لائف لائن اور کوئی نئی لائف لائن بھی اب انٹروڈیوز نہیں ہے سکتے دڑا ہی کٹھن سوال سپورٹس وغیرہ فالو کرتے ہیں آپ مریش کہیں سر تھوڑا بود فالو کرتا ہوں کہیں پاہ ہو کہیں سنا ہو کہیں دیکھا ہو نیوز میں دیکھا ہو سر دیکھا ہو سکتے ہیں کون ہیں یہ لوگا سپورٹسمن ہیں لیکن کس طرح کی سپورٹسمن ہیں ایتلیت، رنرز ہیں یا کوئی خاص میرے کو آئیڈیا نہیں ہے کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے آپشن اے ہو سکتا ہے لگ رہا ہے سہی اتر دیں گے پچیس لاکھ غلط اتر یہاں پر آپ کو نیچے گرا دے گا تین لاکھ بی سزا میرے شور ہو تو کھیلیے گا انشور ہیں گیم چھوڑ کر جا سکتے ہیں سنیتر آنے تو نہیں ہے وہ تو نہیں لگ رہا تو سر بینہا ٹائم ویسٹ کیے باقی پارٹسپنٹس بھی ہیں حالانکہ میں کبھی نہیں کرتا کسی بھی گیم سے لگنے گیم ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج قویٹ کرنا بڑے گا اوکے میں قویٹ کرنا چاہتے ہیں اب آپ قویٹ کرنا چاہتے ہیں فانل دیسیشن آپ کا فانل دیسیشن اوکے کبیر جی مانیش اگرال wants to quit the game دیویوں سجنوں ان کا ایک بار پھر تالیوں کے ساتھ ابھی نندن کیا جائے والکلی منیش بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کا چیک میں منیش اگرال کھلکتہ سے ان کو دیتا ہوں کچھ لاکھ روپے کم رہ گئے آپ کے بزنس پروجیک سے لیکن آپ بہت اچھا کھیلے منیش ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اب بتائیے یادی آپ کو گیس کرنا ہوتا آپ تو کیا گیس کرتے ہیں سر بھی نہیں لگ رہا تھا آپشن اے کے سنگ آپشن اے لگ رہا ہے آپ سے آپ اپشن اے گیس کرنا جاتا ہے آپ کو اپشن اے آپشن اے کمپیٹر اے سانتی ساندراجن پر تالا لگائی بتائیے صحیح ہوتا یا غلط منیش یہ صحیح ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی